کہ تو بھی حالات اچھے نہیں ہیں تو حالات کا اچھے نہ ہونا یہ آدمی کی گراوٹ نہیں ہے یہ آدمی کی گراوٹ نہیں ہے بلکہ حالات کا ناغوار ہونا کہ یہ بھی ایک امتحان ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ ناغوار حالت ڈال کر دیکھیں گے کہ یہ کتنا صبر کرتا ہے کتنا جمتا ہے ہاں تو گھبرا میں نہیں کہ حالات ٹوٹ گئے کیونکہ ٹوٹے ہوئے حالات میں شیطان آ کر آدمی کو ناؤمید بناتا ہے کہ تمہارے حالات تو بنے نہیں کتنے دن سے چل رہے ہو کتنے دن سے مانگ رہے ہو دعا کر رہے ہو کچھ نہیں ہوتا ہاں تو اس کو ناؤمید بناتا ہے اللہ سے ہمارے مذہب میں ناؤمیدی کفر ہے اللہ سے ناؤمید ہونا یہ کفر ہے کہ آدمی کسی حال میں بھی اللہ تعالی سے ناؤمید نہ رہے کہ تمہارے کام بننے میں کبھی دیر کریں گے اللہ بناویں گے کام بنانے والا کون ہے اللہ بگڑی بنانے والا اللہ جبار اللہ کا نام ہے جبار جبار کا معنی ہے جباردس قوت والا بھی ہے جبار کے معنی ہے بگڑی بنانے والا ٹوٹی حدی جوڑنے والا حدی ٹوٹ گئی کہ جوڑ دیں گے اس کو یہ ترزمہ ہوتا ہے اس کا جباردس جوڑنا ہاں تو اللہ جبار ہے یہ ٹوٹی حدی جوڑ جائے گی ٹوٹی ہوئی حالت ٹھیک ہو جائے گی بگڑی ہوئی حالت ٹھیک ہو جائے گی نام ہے اللہ کے تو اللہ تو نام کا بھی ہے اور کام کا بھی ہے ہاں ہمارے معبود کی ایک خصوصیت ہے کہ جتنے اس کے نام اتنے اس کے کام باطل معبود نامی نام ہوتے ہیں ان کے وہ کچھ کام نہیں کرتے ہاں خالی نام ہوتے ہیں ہمارا اللہ نام اور کام اور شان کے ساتھ ہے اللہ کی اپنی شان ہے جی ہاں تو اللہ کی اپنی شان ہے تو نبیوں کے کاموں میں اللہ اپنی شان کھولتے ہیں کیا کھولتے ہیں اپنی شان کھولتے ہیں اس لئے نبیوں کے حالات جو ہیں سنگ ہو جاتے ہیں پھر اللہ ان کے حالات بنا دیتے ہیں تاکہ انہیں پتا چلے کام بنانے والا اللہ ہے ہاں حالات ٹوٹ جاتے ہیں نبیوں کے اور پھر ان کے حالات بل جاتے ہیں تو کس نے بنائے کیا اللہ نے بنائے دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ مر گئے سوچو کہاں سے بھی حالات ٹوٹ رہے ہیں شروع سے کہ باپ کو تو آپ نے دیکھا ہی نہیں کیونکہ آپ کے پیدائش سے پہلے وہ دنیا سے چلے گئے پھر ماں کو چھ سال تک دیکھا آپ کی عمر سے بھرس کی تھی جب ماں چھلی گئی مدینے لے کر گئی تھی واپسی میں راستے میں انتقال ہو گیا ابوہ میں مدینے سے واپس آتے ہیں جو جگہ ہے ابوہ ابھی بھی ہے وہ جگہ ہاں گاڑیاں بھوکتی ہیں چائی بھائی پیتے ہیں ایک مسجد بھی ہے وہاں ہاں تبلک کے ساتھ حض کرو تو سب چیزیں ملیں لوگ پیسے سے حض کرتے ہیں چلے جاتے ہیں آتے ہیں اوڑ کے باقی چیزیں انگو نہیں معلوم ہیں اور یہ سب ہیں تو ابوہ نام ہے جگہ کا مدینے کے راستے میں ابھی بھی ہے پوچھت ہم ہر مرد میں کہتے ہیں ابوہ آ گیا تم کو معلوم ہے کہ حضورﷺ کی والدہ کا انتقال وہی ہوا تھا چھ سال کے تیر لے کر آ رہی تھی تو ماں بھی سلی گئی دادا تھے دادا کو بہت معبت تھی آپ سے جب آپ کی عمر آٹھ سال کی ہوئی تو وہ بھی سل گئے فرماتے تھے میری عمر آٹھ سال کی تھی میں دادا کے جناز کے نیچے نیچے چل رہا تھا دادا کا جنازہ دارا تھا جی ہاں تو دادا پہ چلے گئے پھر چچا نے پالا وہ چچا کی حالت مالی اچھی نہیں تھی بال بچے دار تھے چچا تو خاندان کمزور تھا مالی اعتبال سے تو حضورﷺ پانتے تھے میں نے بکریاں چرائی ہے پیسوں سے جی پیسوں سے یعنی بکریاں چرائنے کے عجرت لی ہے قراری یہ قیرات ایک شکہ مدینہ مکہ میں چلتا تھا قیرات پیس ہمارا روپیہ ہے تو مجھے بکریاں چرانے پر وہ چند قیرات ملتے تھے میں نے مکہ وانوں کی بکریاں چرائی ہاں شروع سے ہی حالات ٹوٹ رہے ہیں سمجھ میں ہی نہیں بات یہ پھر حالات کس نے بنائے ہاں اور آخر تک پھر نبوت ملی تو اور مشکلیں کھڑی کر دی لوگوں نے یہ ہاں بہت مشکلیں کھڑی کر دی بہت ایزائیں ملی کوئی چیز باقی نہیں لی ہی ایزا کی ہر قسم کی ایزا ہو گئی ہاں یہ سب چیزیں ہوتے ہوئے پھر اللہ نے حالات بنا دیئے یہ نبیوں کی زندگی کہ ان کے حالات ٹوٹ گئے ہیں اور انہوں نے اپنے کام کو سمالا اسی حال میں پھر اللہ نے حالات بنا دیئے ہاں تاکہ آپ کی زندگی لوگوں کے لئے نمونہ بنے جب یہ ٹوٹے ہوئے حالات میں بھی اگر اللہ تعالیٰ کا کام ہوا اور اللہ کی طرف نگا رہی اللہ حالات دوبارہ بنانے والا ہے اور حضرت اس کے بشارت دیتے تھے کہ حالات بننے والے ہیں اپنے صحابہ کو یہ ذبرہ امد حالات بننے والے ہیں تم جلدی نہ کرو اللہ کے ایک وقت ہے جیسے حیات موت کے اوقات ہوتے ہیں ایسے اس کے اوقات ہیں جلدی نہ کرو حالات بننے والے ہیں تو ایسے ہم کو بھی ہے کہ خدا نہ قاستہ خدا نہ قاستہ اگر حالات ٹوٹے ہوئے ہیں تو گبرہ امد حالات بننے والے ہیں کہ اللہ حالات بنا رہے گا جسا رات کے اندھیرے سے دن کا اجالہ لاتا ہے کہ رات پورے اندھیر ہو گئی کئی بھی اجالہ نہیں ہے اور پھر اللہ لاتے رات کو دن سے بدل دیتے ہیں ایسے حالات بدل دیں گے یہ تسلیدی ہے تو اس میں اللہ تعالی کو اپنا کام دکھاویں جیتنی طاقت ہے اتنا کتنا جیتنی طاقت ہے اتنا دکھاویں یہ اما نظری کے بات ہے اما اتنی طاقت ہے تو اس سے عبود نہیں لے لیں گے اللہ تعالی تو یہ میں نے اس پر عرض کیا تھا کہ دنیا جو ہے وہ کہ حالات کا گھر ہے کہ دونوں حالتوں کی ذمہ داریاں ہیں کہ دونوں حالتوں کی ذمہ داریاں پوری ہوگی کہ اللہ پاک دونوں حالتوں کی کامیابیاں دیں گے انبیاء کرام بھی دو حالات کے صحابہ بھی دو حالات کے بعد انبیاء کرام خوشحال ان کے حالات اللہ نے اچھے بنے اللہ علیہ السلام ہے عمالدار ہیں سلمانی علیہ السلام ہے یہ لو عیسیٰ علیہ السلام ہے انہیں عہدہ ملا ہاں عہدہ ملا مصر کا یہ مصر کی پوری شہابی ہے ان کے ہاتھ میں اللہ نے اسے بنایا اور بعد انبیاء کرام وہ ہے کہ انہیں بکریاں چلائی یا ان کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن دونوں کہ دونوں نے اپنا کام کیا تاکہ امت کے بھی دونوں حال رہیں گے تو وہ دونوں حال میں کہ دونوں حال میں اپنا کام سمال